معصوم فرشتے کا دکھ بازار میں موجود لوگوں کے رنگین ملبوسات کوزے کزاہ کے رنگ بکھے رہے تھے دکانوں اور گہاکوں کی آمد و رفتیں ان رنگوں میں مزید اضافہ کر دیا آدم کے حجوم کی سرگوشیاں، ریڑی والوں کی آوازیں، گہاکوں اور دکانداروں کی بحث ٹولیوں کی صورت میں مٹر گشتی کرتے ہوئے نوہ جوان کے کہکوں کے گونج اور شور پیدا کرنے والے بیتوکے ہارن کی آوازیں مربت زدہ آواز کرونتی ہوئی بازار کی آب و ہوا میں گھل کر آسمان میں گم ہو گئی رکڑی کے پانس پر مختلف رنگوں کے کئی غباری کھلونے دھاگے سے پیون تھے جسے دس سالہ بچہ ہاتھ میں پکڑے پانچ پانچ روپے کی آواز لگا کر غبارے بیچ رہا تھا گول سامرے چہرے میں دسی ہوئی موٹی موٹی سفید آنکھیں، بال قدرے چھوٹے اور کریجی رنگ کی بہت سیدھا کمیز جو شلوار سے کئی درجے بھدی معلوم ہوتی تھی پیروں میں پورانی جوتی جو مختلف جگہ سے آدھی گھیس چکی تھی گویا غربت پورے وجود سے سورج کی روشنی کی طرح نمائے تھی صبح سے شام تک پانچ پانچ روپے کی غبارے کھلونے بیچ کر وہ معصوم فرشتہ اپنے گھر لوڑ جاتا پچھلے ہفتے جب تمام غبارے کھلونے بک چکے تو بازار کیک دکان کے شوکیس میں لگے مختلف قسم کے کھلونوں سے اسے اپنی طرح مکمل طور پر مائل کر لیا کچھ دیروہ چمکتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا شوکیس میں ترتیب لگے ہو مختلف کھلونوں کے ساتھ پڑھ رہی چوڑی سی گاری اس کی آنکھوں میں رکس کر رہی تھی گاری کے ساتھ لگے ہوئے ٹیک پر لکھی ہوئی قیمت پڑھ کر وہ گھر کو روانہ ہو گیا ایک ہفتہ پیسے جمع ہوتے رہے اور اس دوران وہ تمام غبارے کھلونے بیچ کر اس دکان کا چکر ضرور لگاتا اور کھلونے شوکیس میں دیکھ کر دل میں خوشی کی کئی لہریں رکس کرتی کھلونے بد جانے کا خوف تسکین میں بدل جاتا اور گول سامنے چاہرے میں دھسیر سے پیدا آنکھیں خوشی سے چمکنے لگتی ایک ہفتے کے بعد گلو توڑا اور تمام سکھوں کو کٹھا کر کے گنا آج خواہشوں کی تکمیل کا دن تھا سب سے بڑی فتح کا دن معمول کے مطابق غبارے اور کھلونے بیچنے کے بعد وہ بازار کو ہو لیا شام تک پھر پھرا کر آخری دو کھلونے بچ کر جن کا کوئی گاہت نہ لگا سوچ پچار کے بعد وہ کھلونوں کے دکان میں داخل ہوا کمیز کی دھائی جیب سے تمام سکھ کے نکالوں کا کاؤنٹر پر رکھے اور اس کاری کی طرف اشارہ کیا دکاندار کے مطابق پانچ شبے کم تھے معصوم فرشتے نے ایک غباری کھلونہ دھاگے سے توڑ کر دکاندار کے آگے رکھ دیا دکاندار نے نفی میں سر ہلائے یہ نہیں پانچ روپے لاؤ گے تو کھلونہ ملے گا باہر نکلتے ہی اس کی نظر چوک میں چھوٹی سی بچی پر پڑی جو دائیں ہاتھ سے اپنی ماں کے کمیز کھنچتے ہوئے بائیں ہاتھ سے غبارہ کھیلنے کی طرف اشارہ کر رہی تھی مازون فرشتے